نامدون صلی علیہ رسول کریم فام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ لزیم هو التواب الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم انہا للہ و انہا علیہ راجعون دوستو آج اندر کی بات سپیشل میں میں چھوٹا سا یہ وی لاغ خاص طور پیشلی بنا رہا ہوں کہ کچھ میرے خبریں پہنچیں بہت ہی تکلیف دے پاکستان میں دوستو پہ در پہ حادثات ہو رہے ہیں اور بس میں نے چاہا کہ میں صوفیزم کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو اس حادثہ کرام نے ہمیں کچھ علم اور شعور دیا ہے وہ میں اس اس کلپ کے توسر سے اپنے نوجوان دوستوں اور آپ لوگوں تک پہنچا سکوں دوستو پندرہ دن پہلے کوٹ ادو میں ایک وین حادثے میں ایک ہی خاندان کے پندرہ افراد لکمہ اجل بنے پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی پچھلے آپ بات کر لیں ہفتے کی سائی وال میں بچوں کے ہسپلل میں آتش زدنی ہوئی دس اب تک بچے شہید ہو چکے ہیں دوستو کچھ ابھی سیریس کنڈیشن میں ہیں پھر ہم نے دیکھا ساتھ ہمارے بہادر افواج کے جوان جو ہیں وہ ایک لینڈ مائن تھی اس میں حادثے میں وہ شہید ہوئے ابھی یہ دکھ تازہ تھا دوستو کہ آج خبر میری دیکھی میں نے کہ وادی نیلم میں کشمیر میں دریائے نیلم میں ایک وین جاگری ملتان کا ایک فیملی تھی سات افراد جو مشتمل اور ٹوٹل انیس افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ایسا لگتا ہے دوستو پاکستان پہ پہ در پہ حادثات نے یلغار کر دی ہوئی ہے ویسے تو پاکستان میں جو عداد و شمار ہیں نیشنل ہائیوے تھارٹی کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ہائیسٹ روڈ ایکسیڈنٹس والا ملک ہے تقریباً چالیس سے پچاس ہزار کے قریب ہر سال لوگ اپنی جانے حادثات میں کھو بیٹھتے ہیں لیکن دوستو تصوف کا طالب علم ہونے کی ایسی ایسے جہاں ہم بہت سی اتیاطی تدابیر کرتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرامی مرتبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توفے دیئے ہیں اس کی طرف توجہ آپ کی اس مختلف کلپ کے ذریعے کروانا چاہ رہا تھا بہت سی مسنون دوائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور خاص طور پر استغفار جو ہے بہت بڑی ایک ڈھال ہے استغفراللہ حالجیم حوت طواب الرحیم کا ورد کرتے ہوئے آپ مسنون دوائیں پڑھ کے سفر شروع کیجئے لیکن ان تمام سے زیادہ جو آج کا میں نے کلپ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان گھونے کے ناتے نمازیں تو ہم پہ فرض ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناغہانی آفاظ سے بتنے کے لیے فجر کی نماز کی جو اہمیت ہے دوستو وہ بہت متواتر کے ساتھ حدیث میں ہمیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ادا کر لی گویا وہ پورے دن کے لیے اللہ کی امان میں آ گیا ویسے بھی حدیث شریف ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک انسان جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے تو آپ سے بس آج کے کلپ میں توجہ اس طرف مبزول کروانی تھی کہ فجر کی نماز بہت بہت ہی ضروری مشکل ہے نیند قربان کرنی پڑتی ہے لیکن دوستو یہ ایسا ہی ہے جیسے جوڑ بوش نے کہا تھا کہ ایدر یو آر وید اس یا اگینسٹ اس یا تو آپ ہمارے میں سے ہیں یا ہمارے خلاف ہیں یہ بس ذہن میں ایک فکرہ رکھ لیں تو پھر اٹھنے میں مشکل نہیں ہوگی تو ہمیشہ یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ساتھ والوں میں رکھے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ میں رکھے تو اس لیے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے میں آپ سے التماز کروں گا کہ فجر کی نماز کو اپنا معمول بنائیں پھر استغفار کو اپنا معمول بنائیں اور جو مسنون دعائیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھ کے روانہ ہوں انشاءاللہ محید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں گے اور اس کے باوجود اگر کوئی حادثہ ہوا تو وہ شہادت کی موت ہوگی آج کی اس چھوٹی سی کلیپ میں یہ توفہ تصوف کا طالب علم ہونے کے حیثیت سے جو ہمارے ساتھ اکرام نے ہمیں پڑھایا بتایا اس کلیپ کے ذریعے نوجوان نسل تک اور آپ لوگوں تک وہ پیغام میں امانت کے طور پر پہنچاتا ہوں اللہ پاکستان کو ہر قسم کی آفات اور بلائیات سے محفوظ رکھے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ مبرکات